اسلام علیکم اسفتے کے پہلے میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا کمنٹس سے پہلے we have two new members ہاں جی ہمارے ساتھ ریسرچر ہمارے موجود ہیں آپ کا تعلق بہاولپور سے ہے current affairs میں international affairs میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کا نام ہے آغا عاطف خان اور دوسرے ہیں حسنین جو میرے بالکل پیچھے بیٹھے ہیں ان کا جو یونرہ ہے that is علم و فضل شائری، لٹریچر، آرٹ، کلچر اور ان کا فوکس ہوگا ہمارے سیگمنٹ ابن بطوتہ پر یہ لیگسی ہیں باغی صاحب کی he was introduced to us by باغی صاحب مرہوم و مغفور آپ دونوں کو ملکم کرتے ہیں بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے گھبرانا وہ بیسے ہی گئے ہیں آپ کے ساتھ ایک اپیسوڈ کر کے ببو آپ انہیں بہت تنگ کر رہے ہیں یہ لیدر تمہیں مظفر صاحب نے دیا کیوں نہ دی بھوہ آئی سیریسلی بتاؤ یہ ہیل انہی کا ہے نا ہیل ہیل نہیں ہے ہیلی ہیلی دیکھو میں نے پہچان لیا ہیلی کر وسیلی بانے ہوگا میں نے ان سے مانگی مہ گا تو یہ باؤس نے دہی آ رہا ہے اچھا ببو کتنا بڑا جگرہ چاہیے ہوتا ہے مانگنے کے لیے کوئی منی بات کرنا ہی ہے تو اٹھے ہوگے اور ہی آئی کے لیے نے کہا فوراں پہ رہے ہیں یہ تو بہات ہی کوئی نہیں ہے آپ نے پہلے کہنا تھا آپ ان کے ساتھ بھی داریکٹ ہوگئے ہیں میرے فرینڈ ہے نا ہوتھے برمینگم بھی ملے ساں ہم میں نے میں نے مائک گفٹ کیتا ہے سیلانہ ہاں ویچھو ہی وازہ ہوندی سارا سپیکر ویچھے ہی لگا پاسچکل ہوگے گائیو مانگیو اچھا بائی دوے ہیلی کے لیے اپنی میجرمنٹس آپ بھی دے دیں ایک سیوٹ آپ بھی بھائی جان جی جی وہ جو ان کا پروڈکٹ ہے ان کی درخواست ہے کہ اس کو پہن کر آپ بیٹھیں ہماری پروموشن ہوگی اس طرح یہ سار ساڑے ہی ہونے ہیں نا باچوں آپ کی ہی ہونگے یار وہ آپ ہی کیوں یہ سار صرف شلوار کمیز ہی پینٹ کوٹ جیکٹان بوٹ کڑیاں دوی وٹان صرف شلوار کمیز ہی میں نے پتہ سکا میں سوئر انہیں کہنا لیکن سار میں سوئر پیس لینا یار وہ صرف ٹو پیس ہے یار پہنے میں سوئر ہو سوئر پیس لاسٹک پہ لانگے اچھا اس کو تم تھرڈ پیس کہہ رہے ہو ہاں جی آج کل شاید ویسٹ کوٹ کہہ رہے ہو یہ ماں ویسٹ کوٹ ہی رہا تھا میں نے دارتوں نزدیک بیٹھا بہتھا نا بہتھا اچھا تم میرے قریب یہاں بیٹھو کادلی سار کڑی بہت اچھی پائی لوی ویٹانگ کی پہنی ہے اب میں کمینٹ پڑھ لوں کہلیں آپ ماشا تو آغا صاحب ٹھیک ہے نا آغا صاحب کو بتانے تو دو کہ بھئی شکریہ جو تم لوگ نے ویلکم کیا اس کو شکریہ تو کہہ رہے تھے واہ یہ بات کہلیں 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 ہفتہ ہفتہ بہت شکریہ آپ کی ٹیم سے مل کے بہت خوش ہوئی اور خاص طور پر آپ جسی نفیس پرسنالیٹی سے مل کے بہت خوش ہوئی تینکیو بھر آپ نے گیفی کے چہرے کا اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا وہ پریشان لیکن نفیس آج پہنے آغا صاحب ویٹ ان وچ انشاءاللہ نیکس پیل میں ہاری نفاست ہو جا پہ یہ پہنے انٹینشنی لینے دوسری ماشاءاللہ بے فکر رہے ہیں اس لیے کہ آپ خود نفیس آدمی ہیں آپ مجھے ایسا ہی پائیں گے جیسے آپ لیکن یہ دونوں مجھے ایسا ہی پائیں گے جیسے ہی جیسا گاک ویسا دکان دا کیا باہت ہے اللہ خیار کرے کوئی کومنٹ نہیں آج تو مجھے لگتا باری نیانی گرے چدر بہت اچھی میں نے پہلی دفعہ دیکھی گرے چدر پہلے کومنٹ میں لوگوں نے اتراز کیا ہے کہ وینگ گوگ کی پرسنالیٹی جب آپ گیس کر رہے تھے تو اس میں میں نے آپ کو آرٹ ان کلچر کی ہنٹ کیوں دی آپ کو یاد ہے ویسے کہ آپ نے کیوں دی صرف وہ ہنٹ نہیں ہوتی ہے اگر آپ کوئی بات ریکال کر رہے ہوتا ہے میں پوائنٹس لکھتی اس لیے ہوں کہ میرے پاس ریکارڈ ہوتا ہے ان سے گزارش کیجئے کہ 32.15 سیکنڈ واؤ 32 منٹس اور 15 سیکنڈ پہ جائیں اس ویڈیو کے آپ کو میں یہ کہتا سنائی دوں گا کہ ہم نے علم و فضل بھی پوچھ لیا سیاست اور حکومت بھی پوچھ لیا ہم نے سائنس ان ٹیکنالوجی بھی پوچھ لیا آرٹ ان کلچر بھی پوچھ لیا میں اپنے تہیں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں نے یہ چیزیں پوچھ لیا کچھ دیر بعد پھر اس کا تذکرہ جب ہو ہے تو آپ نے کہا بات سنیں آپ نے یہ یہ چیزیں تو پوچھ لیا آرٹ ان کلچر نہیں پوچھا کیونکہ پھر نہ آپ کے یہ کہا کیونکہ میں بار بار کہہ رہا تھا تم نے مجھے کریکٹ کیوں نہیں کیا اس لیے یہ جو دوست ہیران پریشان ہو رہے نا ان کی عادت ہے کہ تیز سپیڈ میں شو دیکھتے ہیں شو کو تھوڑا ست دوبارہ دیکھ لیں کوشش کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو محسوس ہو کہ بھئی نہیں اس بات کا تعلق جڑتا ہے ورنہ ایک وین گوہ میں ہمیں آپ نے ہنٹ دے دی اور سیدھا سیدھا ڈالی سیلویڈور ڈالی جو تو میں ٹچ کر کے منی ہائسٹ کا تذکرہ کر کے پھر واپس آ گیا وہ مجھ سے بوجا نہیں گیا ایف ایس جے سے بوجا نہیں گیا آپ اس میں ہنٹ نہیں کروا سکتے اور سیدھا بہت دفع ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بولتے ہیں کہ یہ سوال آپ نے نہیں پوچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ چلیں پوچھیں اور وہ جواب نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں آپ نے سوال ضائع کروا ہے تو اس لیے یہ نہ کریں اور سر جو پرانی کسوٹی ہے اس میں ان کے سامنے سکرین ہوتی تھی ادھر آپ کے سامنے سکرین نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کچھ پوچھ چکے ہیں وہ سکرین پہ سارا کچھ آ چکا ہوتا ہے کہ یہ پوچھا ہوا ہے یہ تھوڑا سا نرم دلی سے دیکھا کریں اور نیک نیتی سے دیکھیں کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سکرپٹڈ ہے we still enjoy it مجھے یہ بات ان کی بری نہیں لگی یار تم نے enjoy کیا نا چلو تم اسے سکرپٹڈ سمجھ کے enjoy کرو no problem ایک صاحب بڑے حیران ہو رہے ہیں میرا خیال ہے وہ question آئے گا آپ کے پاس کہ افتاب صاحب آپ نے پہلا سوال کیا اٹلی دوسرا سوال کیا ایرہ کا سو سال ہے نا question جیس very next سوال وہی ہے مجھ سے ہی researchers نے یہ پوچھا تھا کہ دوسرا آپ نے کہہ دیا سو سال سے کم عرصہ ہوا ہے انتقال کو تیس طرح ٹھک کر کے آپ کے موہ سے نکل جاتا ہے مسلینی یہ کیا بات ہے یہ کیسے ممکن ہے تو بھائی میں بڑے انکسار سے کہتا ہوں میں بہت کم پڑا لکھا آدمی ہوں لیکن سستے وقتوں میں ہم نے بہت سی کتابیں پڑھ لی لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پھر بھی کم ہے ہم نے کو بہت زیادہ نہیں پڑھا لیکن in comparison with what is going on today we read quite a few books اب آکے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں حالانکہ ہمارا شمار کتار نہیں تھا کبھی پڑھے لکھوں میں آپ نے پھر بھائی پڑھے لکھے دیکھے نہیں ہیں تو اگر آپ نے بھی تاریخ میں کچھ ارکریزی کی ہوتی کچھ ورک گردانی کی ہوتی آپ کا دھیان بھی فورا اٹلی کا تذکرہ ہے نا تو موڈرن ایرا میں جو سب سے اہم آدمی ہے وہ مسلینی ہے اس کے بعد پھر جائے ہم نے دانتے بھی بوجھا ہے بھئی کچھ عرصہ پہلے دانتے پوچھا گیا تھا ہم نے بوجھا ہے اور ٹھک کر کے بوجھا ہے مارکنی تک بھی ہم پہنچتے ہیں لینارڈو تک پہنچتے ہیں بعض اوقات نہیں بھی بوجھا جاتا مسلینی تو بہت آسان تھا آپ نے تاریخ پڑھی نہیں اصل میں اٹلی میں مسلینی کا ریفرنس ایسے ہی ہے جیسے جرمنی میں ہٹلر کا سر ابن بطوتہ میں کشمیر مزفر آباد کرتے ہوئے آپ نے مچھلی اور مولی کے بارے میں الٹ بتا دیا تھا یعنی کہ موجی is مولی and گار is مچھلی thanks to our researcher یہ researcher کی ہماکت کی وجہ سے کیونکہ ساری چیزیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتی جی پر نہ میں کہہ دے تو یہاں میں گیا ہوں میں نے خود یہ کہا I have been to مزفر آباد but I never ate this dish اس نے تو ہمیں وہ بھی نہیں بتایا تھا mother pulao mother pulao mother pulao میں کرتا رہا ہوں it is mother pulao mother mad سے ہے mad mad means شہد تیرے mad بھرے نین مل پہن تیرے شہد بھرے نین مل پہن جی اسی لیے وہ میٹ ہے madhurtہ اس گانے میں madhurtہ ہے اس میں شہد ہے مٹھاس ہے رس ہے مزفر آباد میں ہم نے یہ دو ایک ہماکتیں کی ہیں میں نے فوری طور پر بندہ چینج کر دی ہے یہ صاحب جو بیٹھے ہیں یہ کم از کم ہم آخری ایفرٹ تک مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکا یہ آپ چیک کر لیں تو پھر ہمارے main جو محقق ہیں وہ پروفیسر لیاقت ہیں پروفیسر لیاقت عظیم پھر ہم ان کی طرف جاتے ہیں سبیرز گیتی آج کی اپیسوڈ اب وقت ہوا ہے بلوپرز کا ہیپی واتچے مجھے پتا ہے دل کے پھولے جل چکے سینے جل اٹھے جل اٹھے دل کے پھر یہ پہلا پھر بنا آپ نے پھولے 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 جل اٹھے مجھے پتا ہے ہمیں بھی نہیں بتایا ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں جل بھئی جل اٹھے سینے کے دانسے مجھے پتا ہے دل کے پھولے دل کے پھولے میں تجھ کو بیٹھا کر رکھوں گا میں تجھ کو دلہن بنا کر رکھوں گا میں دل کے پاس رکھوں گا میں تجھ کو دلہن بنا کر یہ کس میں ہے دل کے پھولے میں تجھ کو بیٹھا کر یادوں کو تیری میں دلہن بنا کر رکھوں گا میں دل کے پاس مطو میاں سابود پورا پورا دل کے پھولے میں تجھ کو بیٹھا کر یادوں کو تیری میں دلہن بنا کر رکھوں گا میاں سا پاس رکھوں گا میں تجھ کو پاس دل کے پھولے میں تجھ کو بیٹھا کر یادوں کو تیر میں دلہن بنا کر رکھوں گا میں دل کے پاس مت ہو میاں سا بیٹھا دل کے پھولے میں تجھ کو بیٹھا کر رکھوں گا میں دل کے پاس موسیقی